ہائی فرنڈز ویلکم ٹو مای کچن میں چھے ٹیبل سپون باسمتی رائس استعمال کر رہی ہوں یہ میں نے اس سپون سے میجر کیے ہیں چھے ٹیبل سپون یہ والے بیکنگ والے جو چمر چاہتے ہیں اس کے چھے ٹیبل سپون بڑے والے چامل دالیں گے ہم باسمتی چاملیں باسمتی چامل کو اچھے سے پانی سے دھولیں پان سے چھے دفعہ ساف پانی سے دھولیں چاملوں کو اچھے طرح سے تاکہ اس میں مٹی وغیرہ نہ رہے تو میں دو سے تین دفعہ اچھے سے دو دیتی ہوں چاملوں کو پانی سے ہم بھگویں گے نہیں چاملوں کو صرف دو کے سٹریٹ فارورڈ استعمال کریں گے تو اس میں ڈالیں پہلے تین کپ پانی میں میجرمنٹ سے تین کپ پانی ڈال رہی ہوں ٹوٹل میں نے اس ریسپی میں چامل اُبالنے کے لیے چار کپ رائس چار کپ پانی استعمال کیا ہے چھے ٹیبل سپون چامل ڈال دیں تو دھیان رہے آپ کو اس ریسپی میں ٹوٹل چار کپ پانی استعمال کرنا ہے چھے ٹیبل سپون چامل کے لیے آدھا چھوڑا چمچ نمک ڈالیں گے دو چھوٹے چمچ چینی ڈالیں گے اور ڈیر چھوڑا چمچ سرکھا ڈالیں گے جو وائٹ والا سرکھا آتا ہے نا میں نے جو گھروں میں عام پڑا ہوتا ہے میں نے وہی استعمال کیا ہے ڈیر چھوڑا چمچ سرکھا ہے اور آدھا چھوڑا چمچ نمک ہے دو چھوڑے چمچ چینی ہے تو یہ میں نوری شیٹ استعمال کر رہی ہوں یہ بازار میں آپ کو ریڈی مینڈ آرام سے مل جائیں گی یہ سی ویڈ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ کھانے کے قابل ہوتی ہیں اسے کھان رکھایا جاتا ہے اور یہ کھیرہ ہے شملہ مرچ ہے اور گاجر ہے ایک چامل یہ دیکھیں چاملوں کو ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک یہ نرم اور اسٹکی نہیں ہو جاتے تو چھے ٹیبل سپون چامل کے لیے چار کپ پانی آپ ڈالیں گے تو چامل نرم ہو جائیں گے اور اسٹکی سافٹ بنیں گے اتنے کپ پانی میں سے تو یہ میں ایک کپ پانی اور ڈال رہی ہوں تین کپ پانی ہم نے پہلے ڈالا تھا اور یہ چوتھا کپ پانی میں اب ڈال رہی ہوں تو ٹوٹل میں نے اس میں ڈالا ہے چار کپ پانی دیان رہے چھے ٹیبل سپون چامل کے لیے آپ کو چار کپ پانی استعمال کرنا ہے اور آدھا چھوڑا چمچ چینی استعمال کرنا ہے ڈیٹھ چھوڑا چمچ سرکھا استعمال کرنا ہے چامل پک تو گئے ہیں ابھی بھی نرم نہیں ہیں تو ہم ڈک دیں گے اس کو لوگے اس پہ اور آخر میں ہم اس کا پانی سکا دیں گے ہائی فلیم پہ جب یہ پوری طرح نرم اور گل جائیں گے تو تو یہ دیکھیں نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں گل تو پہلے ہی گئی تھے یہ دیرے دیرے نرم ہوتے جا رہے ہیں آپس میں چپکنے لگیں گے تھوڑا تھوڑا آپ چاہیں تو میش بھی کر سکتے ہیں اس کو تو یہ بس پک گئے ہیں بس اب ہم اس کا پانی سکانا ہے یہ نرم بھی ہو گئے ہیں اور اسٹکی بھی لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپس میں چپک رہے ہیں یہ دیکھیں اسٹکی چاول تو اب ہم ہائی فلیم پہ بس اس کا پانی سکا لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل گلو کی طرح بن گئے ہیں چپکتے ہوئے رائس باسمتی چاول ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے پکانا پڑے گا ورنہ اگر آپ سوشی رائس استعمال کریں گے اس کے لئے تو ایک کپ چاول کے لئے ایک کپ پانی استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ چاول تیار ہیں پانی بھی اس کا سوگیا ہے بس ہم اسے گے سے ہٹا لیتے ہیں اور چلتے ہیں سوشی بنانے کی طرف سب کچھ ریڈی ہے تو اب ہم سوشی نوری شیٹ پہ سب سے پہلے چاول لگا دیں گے چاول کی ایک لیئر لگا دیں اس کے اوپر سپریٹ کریں اچھے اگر سپون لیں سپون کی مدد سے سپریٹ کرتے جائیں آرام سے یہ سپریٹ ہو جاتا ہے تو میں نے سپون سے ایسے فلیٹ کر لیا ہے چاولوں کو سپون پہ کچھ بھی نہیں لگایا نہ تیل نہ پانی ایسے ہی فلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے کیرا کوکمبر اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے گاجر میں نے کیرا اور گاجر اور کوکمبر کے پتلے پتلے سلائسز کیے ہیں اب ہم اسے رول کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بینا شیٹ کے رول کریں ہیں بے فکر ہو کے آپ بینا شیٹ نہ منگوایں بازار سے یہ بینا شیٹ کے آرام سے رول ہو جاتے ہیں دوسری بنا کے دکھا دیتی ہوں چاول کی لیئر لگا ہے ایک سینٹر میں لگائیے گا کنارے پہ چھوڑ دیجئے گا پلین ورنہ رول مشکل سے ہوگا تو اسی لئے ہمیں بیچ میں چاول کی لیئر لگانی ہے اور سپون کی مدد سے ہم اچھے سے اسے سپریڈ کر لیں گے تو یہ میں نے اچھے سے سپریڈ کیا ہے دھیان رہے میں نے کنارے پلین چھوڑے ہیں چاول بیچ میں رکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے شملہ مش تو ایک میں شملہ مش والا بنا رہی ہوں اور ایک میں کیرے والا بنا رہی ہوں شملہ مش ڈالیں گاجر ڈالیں اس کے اوپر تو میں نے گاجر ڈال دی اس کے اوپر اب ہم اسے رول کریں گے دیکھیں رول کیسے کرنا ہے اس طریقے سے اب ہم اسے کٹ کریں گے یہ دونوں رول ہمارے بن کر تیار ہیں ایک کھیرہ والا اور ایک شملہ مش والا تو چلتے ہیں اسے کٹنگ کرنے کی طرف اس طریقے سے کٹنگ کریں گے چاکو تھوڑا تیز والا لیجئے گا توارا عام سے کٹ ہو جائے گا شاپ نائف لیجئے گا یہ دیکھیں زبردست بن گئے یہ بلکل آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں آپ کو بازار سے بھی زیادہ پسند آئے گا تو میں نے چاکو چینج کیا ہے تینکیو فور وچنگ پلیز لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب یور ویوز میٹر سالورڈ پریس پیل آئیکن بٹن گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں اور میری چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں تینکیو فور وچنگ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں